آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے دو طریقے سے ریلے کے کنکشن کرنا اوٹومائٹک اسٹیپلائزر میں چھے لوپ والا جو ٹرانسفورمر ہوتا ہے جو ورک کرتا ہے نوے سے چاس سو چالیس وولٹ اس کے ریلے کے کنکشن کس طرح کیا جاتا ہے دو طریقے سے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اور ہماری جو ویڈیو ہے پانچ کلو وات نوے سے چاس سو چالیس وولٹ اوٹومائٹک اسٹیپلائزر ٹرانسفورمر چھے لوپ والا ٹرانسفورمر وائنڈنگ ڈیٹا اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہماری تو وہ ویڈیو بھی آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے آئی بٹن پہ میں وہ ویڈیو ڈال دوں گا وہاں جا کر آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہماری چینڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینڈ کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں الیکٹی کا لین الیکٹونکس ریلیٹیڈ ویڈیوز لے کر آتے رہیں فینڈس اس کنکشن میں ہمیں جو ہے پانچ ریلوں کا استعمال کرنا پڑے گا جو رہیں گی پانچ ریلے جو انپوٹ ریل رہے گی ہماری وہ رہے گی بارہ وولٹ کی اور جو بچی ہوئی ریلے چار بچی ہوئی ریلے ویڈس ابھی چوبیس وولٹ کی رہیں گی تو اس کے کنکشن اس طرح سے کی جائیں گے جو ہماری پہلی لوپ رہے گی اس لوپ کو ہم ریلے نمبر ون کے کلوز پوئنٹ پر دے دیں گے اور جو ہماری دوسری لوپ رہے گی ٹرانسفورمر کی اس کو ہم ریلے نمبر دو کے کلوز پوئنٹ پر لگا دیں گے اور جو ہماری تیسری لوپ رہے گی اس کی جو اس لوپ کو ہم ریلے نمبر فور کے کلوز پوئنٹ پر لگا دیں گے اور جو ہماری چوتھی لوپ رہے گی ٹرانسفورمر کی اس کو جو ہم ریلے نمبر تھی کے کلوز پوئنٹ پر لگا دیں گے اور پانچوی لوپ جو رہے گی وہ لگائیں گے ہم ریلے نمبر فور کے کلوز پوئنٹ پر اور چھتی جو آخری لوپ رہے گی ہماری چار سو وولٹ ساڑھے چار سو وولٹ کی اس لوپ کو ہم چار سو چالیس وولٹ کی اس لوپ کو جو ہم لائیں گے ریلے نمبر 3 کے نورمال اوپن پوئنٹ پر اور ہم ان کو ریلے کو جو وائر سے جوڑیں گے وہ رہے گے جو ہمارا ریلنمبر 1 کا جو اوپن پوئنٹ ہے اس سے ہم ایک وائر کی مدد سے ریل نمبر 2 کے موہبیل پوئنٹ تک ہم جوڑ دیں گے اور ریل نمبر 2 کا جو ہمارا اوپن پوئنٹ ہے اس کو ہم جوڑیں گے ریل نمبر 3 کے موہیل پوئنٹ پر اور جو ہمارا ریل نمبر 4 ہے اس کا موہیل پوئنٹ ہم جوڑ دیں گے ٹائم ریلے کے موہیل پوئنٹ پر اور ڈیلے ٹائم کا جو نورمل اوپن پوئنٹ ہے اس سے ہم آؤٹفٹ بہا نکالیں گے اور ریل نمبر 1 کا جو موہیل پوئنٹ ہے اس سے انپوٹ ہم اس میں دیں گے تو یہ تو ایک طرح کا ایک طریقے سے اس طرح سے ہم چھہلوک والے ٹرانسفورمر نوے سے چار سو چالیس پر کام جو کرتا ہے اس کا ریلے کنیکسن کرتے ہیں اب دوسرے طریقہ یہ ہے اور اس میں جو استعمال کیا جاگا ساتھ اسٹیپ والا مایکرو کٹ کا استعمال کیا جاگا جو ورک کرتا ہے نوے سے چار سو چالیس وولٹ فینٹس میں بھی ہم ایک ریل بارہ وولٹ کی رکھیں گے وہ سب ہی بچی ہوئی ریلے چوبیس وولٹ کی چار ریلے اور ایک پانچ ایک ریل جو بارہ وولٹ کی جو انپوٹ ریل رہ گی اس میں جو ہم پہلی لوپ لیں گے وہ ایک سو سینتیس وولٹ کی وہ ریلے نمبر ون کے نورمل اوپن پوائنٹ پر لگانگے اور جو دوسری لوپ رہ گی دو سو وولٹ کی وہ ریلے نمبر تین کے نورمل کلوز پوائنٹ پر لگانگے اور جو ہمارے دو سو چالیس وولٹ کی جو لوپ رہ گی تیسر نمبر کی وہ ریلے نمبر فور کے نورمل اوپن پوائنٹ پر لگا دیں گے اور جو ہماری چوتھی لیپ رہگی وہ لگائیں گے ہم Real no.3 کے اوپن پوائنٹ پر اور جو ہماری پانچھی لیپ رہگی وہ لگائیں گے ہم Real no.4 کے پلوز پونٹ پر اور جو چھتی لیپ رہگی آخری جو وہ لگائیں گے ہم جو 420 то4 نادی کی جو فائنل لپ رہگی جو ریل نمبر ٹو کے اپن پوائنٹ پر اور ہم اس کو وائر کی مدد سے جو ریلو کو جوڑیں گے وہ رہے گی ہمارا ریل نمبر ون کے جو اپن پوائنٹ ہے اس کو ہم جوڑ دیں گے ریل نمبر ٹو کے موابل پوائنٹ تک اور ریل نمبر ٹو کا کلوز پوائنٹ جوڑ دیں گے ہم ریل نمبر ٹری کے موابل پوائنٹ پر اور ریل نمبر فور کا جو موابل پوائنٹ ہے وہ جوڑ دیں گے ہم ڈیلے ٹائم کے ریلے کی موابل پوائنٹ پر اور آؤٹپٹ نکلے گا مویبل یعنی اوپن پوئنٹ سے ریلے ٹائم کی ریلے جو ہے اس کے اوپن پوئنٹ سے آؤٹپٹ وہاں نکلے گا اور اس کے ریل نمبر ون کے جو مویبل پوئنٹ ہے اس پر ہم انپوٹ دیں گے تو اس طرح سے ہم دو طریقے سے ریلے کے کنکشن کر سکتے ہیں نوے سے چالیس وولٹ والے ٹرانسفورمر میں دیول فیس والا بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں